حسار شکن خالد تور مائل نیلا ہو جاتا تھا کبھی شام کے دھنڈلکوں میں آسمان کی وسطوں جیسا زندگی کے دلکش اسحار کی مانت اور کبھی زہرِ ہلاہل کی طرح موت کا بھیانک روپ تھارتے ہوئے کائنات کی وسط لا محدود ہے ان نخلستانوں سے گزرتے ہوئے میں نے کئی بار سوچا آسمان سے آگے کیا ہوگا شاید ایک اور قررہ ہے آسمان ایک اور قررہ کائنات جس میں ایک سورج سیارے چاند زمینیں بہت سے ستارے آتش آب ہوا اور خاک ہوگی جہاں زندگی کے خوبصورت اظہار بھی ہوں گے اور موت کے بھیانک روپ بھی اور اس آسمان سے آگے کیا ہوگا شاید ایک اور آسمان ایک اور کائنات کیونکہ کائنات کی حقیقت یہی ہے کہ جس قدر آگے بھڑتے جائیں کائنات کی وسط اسی قدر بھڑتی جاتی ہے یہاں تک کہ حد کہیں بھی نہیں ملتی یہی فطرت کائنات ہے کہ وسط فطرت وسط کائنات کی طرح لا محدود ہے میں چلتی رہی آگے بھڑتی رہی سہرائی ریت کے تودے اب چھوٹے چھوٹے سے ہوتے جا رہے تھے اور ان کا سلسلہ اب جھاڑیوں کی طرف بڑھ رہا تھا آسمان پر چند پرندے انہی جھاڑیوں کی طرف اڑتے جا رہے تھے جھاڑیوں کا سلسلہ بھی دور تک جاتا دکھائی دے رہا تھا میں شام ہونے سے پہلے جھاڑیوں کی سلسلے سے گزر جانا چاہتی تھی جھاڑیاں بل کھاتی پکڈنڈی کی طرح دائیں بائیں بلند ہوتی ہوئی کسی محیب جنگل کی سمت جا رہی تھی نگاہوں میں افق تک سطھے زمین سے بلند ہوتا ہوا نبات آتے سلسلہ آسمان سے یوں مل رہا تھا جیسے کسی سمندر تک ٹلٹا کی بے شمار ہلکی اور گہری سبز حقیریں اپنا اپنا بہاؤ دکھاتی ہوئی مل رہی ہوں اور جنہیں دیکھ کر زمستہ کے ابتدائی تاثر سے بے رنگ فطرت میں بھی ایک لطیف رنگینی احساس تصور میں چھلکتی نظر آتی ہو شاید میں بہت تھک چکی تھی آسمان پر پرندوں کی ایک اور لیکن بڑی ڈار نظر آئی وسط کا احساس پرندوں کو ہو جاتا ہے لیکن گہراو کا احساس رینگنے والے حشرات الارض کو نہیں ہوتا آسمان صاف تھا کہیں بادل کا ایک صفیت پومبہ بھی دکھائی نہ دیا آسمان صاف ہو یا عبرالوت فطرت کا انداز خود میں ایک کبھی نہ ختم ہونے والی کشش کو دکھاتا رہتا ہے جیسے بہت سے بہیمانہ خیالات میں جذبہ ترہم اپنی انفرادیت برقرار رکھتا ہے ریت کے ایک تودے سے اچھل کر دوسرے پر جانا دشوار نہیں ہوتا لیکن وجود بہارحال کسی ایک سے پیوست رہتا ہے یہ احساس ناگزیر ہے کہ وجود اور عرضی پیوستگی دونوں ہی اس لطیف انداز کو برقرار رکھتے ہیں جو ریت کے ایک تودے سے اچھل کر دوسرے تک جاتے ہوئے دونوں سے جدا ہونے والے وجود کو پل بھر میں ہی خود سے آشنا کر دیتا ہے زمین کھوم کر آسمان تک جا سکتی ہے آسمان چکر کھا کر زمین سے مل سکتا ہے شاید سب کچھ ممکن ہے کچھ بھی ناممکن نہیں میں جھاڑیوں کی درمیان پگرنڈیوں میں سے ایک پر تیزی سے چل رہی تھی سپہت ڈھل چکی تھی خاردار جھاڑیوں میں کچھ چڑیاں اپنے اپنے گھوصلوں کی آس پاس ٹہنیوں پر پھدک رہی تھی کچھ جھاڑیوں میں سرخ اور انابی پھول بھی کھلے ہوئے تھے جن پر تتلیاں رکس کنا تھی میں کہاں جا رہی ہوں کیوں جا رہی ہوں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اب بڑے جھار جھنگار میں بدر رہی تھی کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے پیڑ بھی نظر آنے لگے تھے سفر کی بے سبب بھی خوبصورت شہ ہے اس چملے کو بات کرتے ہوئے میں نے کتنی ہی بار اپنی ہونڈوں پر مسکراہت کو بکرتے محسوس کیا تھا میں اسے پھر کہاں ملو گی وہ تو ایک تھانچہ تھا لیکن میں نے اپنے تصور میں اسے کتنی ہی بار زندہ دیکھا ہے ایک جوان رانہ ایک فکر میں دوبا ہوا انسان میرے قدم اور تیز ہو گئے تو کہاں ہے تیری تلاش میں میں نے اپنی روح کے وسیع و عریض سہراؤں میں مدتوں اپنے بدن کو چلایا ہے تیری تلاش میں تیری تلاش میں میں نے اپنی انا کی گمبت میں اسیر جذبات کی مانند خود کو محبوس ہوتے دیکھا ہے تیری تلاش میں میں نے اپنی انا کی گمبت کو توڑ کر اپنی جبلتوں کو پہچانا اور ان سے اپنے اسیر جذبات کو رہائی دلائی ہے میں نے تجھے زندگی کی طرح تلاش کیا ہے تو کہاں ہے تیرے لئے میں اب تک سنسنا رہی ہوں جیسے ببول کی شاخیں اور سوکھے پتے بادے شمال سے سنسناتے ہیں ہوائیں کہتی ہیں کہ بہار آئے گی ببول کی شاخوں پر سبس پتے نکلیں گے میں ببول کے کانٹوں کو اس فاختہ کی طرح بھول جاؤں گی جو دو شاخہ ٹہنی پر چند تنکوں سے آشیانہ بنا کر اس میں بیٹھ کر ایک لافانی کیفیت جمال میں خود سے بیگانی ہو جاتی ہے اور اس کی کہ بہار آئے گی بہار آئے گی میں نہیں بھولی ایک بار صرف ایک بار اے نیلی آسمان اپنا رنگ بدل کر خود کو بھی دیکھ لے میں نہیں بھولی ستاروں سے ٹانکی ہوئی چادروں کو پترت کی حسین اظہار میں زندگی کے اس احساس جمال کو میں نہیں بھولی سہرِ حلاحل کی طرح موت کے خولناک روپ کو جو کبھی پل بھر کے لئے خوبصورت ہو جاتا ہے اور دوسرے ہی لمحے ایک محیب چہرہ بن جاتا ہے افہی اپنی کینچلی بدل کر یقیناً خوبصورت ہو جاتا ہے لیکن اس کے تھیلیوں میں سمے قادل موت کا بھیانک روپ تھار کر نہاں رہتا ہے میں نہیں بھولی شاید کبھی نہیں بھول پاؤں گی جھار چنکار سے آگے درخت تھے شام کے ابتدائی سائے درختوں کے دنوں سے کھنچ کر لمبے ہوتے ہوئے ایک دوسرے میں مدغم ہو رہے تھے میں کیوں کر بھول سکتی ہوں کہ میں نے زندگی سے بھرپور کتنی کیفیات کو محسوس کیا ہے اور کتنے ہی زہر کے پیالوں کو پیا ہے جنگل کی خون خواہ میں تیزی نمودار ہوئی ہر شام کی مانے پرندے درختوں پر بسیرہ کرنے سے پہلے شور مچا رہے تھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دن بھر کی تھکن کو ایک انبسات انگیز کیفیات سے مٹا دینا چاہتے ہوں جنگل میں ایک کٹیا نظر آئی جس کی اوپر دودھ کش سے دھواں اٹھ رہا تھا چھومپری کے سامنے ایک فقیروں جیسا بھوڑا دکھائی دیا میں کٹیا کے قریب پہنچی بھوڑے کی کمہ نہ تو خمیدہ تھی نہ سی تھی اس کے کندے آگے قسم چھکے ہوئے تھے سفید بال ماتھے پر زندگی کے گزرے ہوئے ماہ و سال کا حساب دیتی ہوئی شکنیں لمبی چھکی ہوئی ناک پتلے ہونٹ سفید رنگ جو اب مٹیالہ سا ہو چکا تھا بھٹی ہوئی پوستین اور بوسیدہ سا شلوکہ پہنے ہوئے اس نے سر گھوما کر سفید عبروں کے نیچے بھیچی بھیچی ہوئی آنکھوں سے میری درف دیکھا وہ کٹیا کی سمت بڑھا اور مجھے بھی کٹیا کے اندر آنے کا اشارہ کیا کٹیا میں جنگلی درختوں کی سوکی ہوئی ٹہنیاں پتوں سمید ایک مٹی سے لے پے ہوئے آتشتان میں سلگ رہی تھی جن سے اٹھتا ہوا دھوان دودھ کش سے اوپر کٹیا کی مٹی سے ہی لیپی چھت کی سمت کھنچ رہا تھا کٹیا کی چھت میں شاید کوئی ترچھا سراختا دھویں کو دودھ کش کھنچ کر ہر رات آسمان کی مقملی ستاروں سے ٹانکی ہوئی چھت کی سمت اٹھا دیتا ہوگا تاکہ خسو خاشاک سے بنی یہ کٹیا آلودہ نہ ہو آو آو بوڑے نے کہا لیکن میرے لئے خوشی کھلاو میں بہت غمزدہ ہوں کیوں کیا ہوا میں نے پوچھا میں نہیں جانتا بوڑے نے آتشتان میں سوکھے پتوں سمید ایک خوش کہنی پھیکی میں نہیں جانتا اور نہ ہی مجھے جاننے کی خواہش ہے کہ تم کون ہو لیکن آئی ہو تو میرے لئے خوشی کھلاو میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا میں یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ تم اس بے مثال حسن کے ساتھ تنہا کس کی تلاش میں جہاں آئی ہو بوڑا رکا اس نے میری سم پھر آنکھیں پھیچ کر دیکھا پہلی بار میری نگاہیں اس کی سفید داڑی پر گئیں رخصاروں پر جہاں داڑی کی بال ختم ہوتے تھے وہاں گہرے گھڑے سے نمائیا تھے جن پر ہڈیاں اپری ہوئی تھی اس کی بھمیں بھی سفید تھی شاید بوڑے نے آتشتان میں ایک خوش کلکڑی پھیکتے ہوئے کہا شاید تمہیں اسی کی تلاش ہے لیکن وہ آج صبح مجھے چھوڑ کر چلا گیا عجیب حال تھا اس کا بہشت صدا پھٹی پھٹی آنکھیں متوہش انداز گفتگو بس چیخے جا رہا تھا کہ میں بے قصور ہوں میرا کوئی جرم نہیں وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے وہ مجھے پکڑنے کیلئے کلے سے نکل چکے ہوں گے میرا اشہ بھاگ گیا تھا وہ سیدھا دوراب پر گیا ہوگا اسے دیکھ کر کسی نے اسیس کو خبر دے دی ہوگی مجھے بچاؤ وہ بہت ظالم ہیں اگر انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا تو مجھے بہت عذیت سے ماریں گے وہ لوہی کی گرم سلاقوں سے میرے سارے بدن کی کھال زندہ حالت میں اتار دیں گے مجھے بچاؤ میں تھک چکا ہوں نڈھال ہوں ایک قدم بھی نہیں چل سکتا میں جانتا ہوں کہ سرحد یہاں سے قریب ہے لیکن میں رات کے وقت سرحد پار نہیں کر پاؤں گا میرے بازو شل ہیں سرحد ہی راستے پر جنگل ہے وہاں درندے ہوں گے میں اس حالت میں ان سے نہیں بچ پاؤں گا مجھے پھینچی ہوئیں آنکھوں کی سفید پل کے نامالود تھی اور آواز میں رکھت نمائیا تھی وہ کل آیا تھا بڑے نے گہرا سانس لیا صبح مجھے چھوڑ گیا ہمیشہ کے لئے چھوڑ گیا مجھے کیا وہ سب کو چھوڑ گیا میں حیرت سے بڑے کی بیرپ باتیں سن رہی تھی کون تھا وہ کس کی بات کر رہے ہو میں نے آتشتان کے سامنے بچھے ایک بڑے سے بوریے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں اس کی تلاش نہیں ہے بڑے نے بیوریے پر بیٹھتے ہوئے کہا چھوڑو میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہیں کس کی تلاش ہے کیا اس نے بھی یہی پوچھا تھا بڑا بہت پریشان تھا کون تھا وہ میں نے پھر پوچھا کل اسی وقت اسی وقت وہ آیا تھا بڑے نے کہا عجیم واقعہ پیش آیا تھا اس کے ساتھ بڑے نے سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا اس کے چہرے پر پریشانی علم انگیز تھی بڑی آنکھیں سنگ آلوت تھی کیا میں تم سے پوچھوں بڑے نے کہا نہیں میں تم سے نہیں پوچھو کہ تم کون ہو مجھے اور کوئی داستان نہیں سننا کل شام تک میں بہت خوش تھا اس نے مجھے غمزدہ کیا ہے وہ کل شام میرے پاس آیا تھا اس وقت میری بیٹی سرحد پار گئی ہوئی تھی بڑے نے کٹیا کے دروازے کے سم دیکھا جہاں ایک موٹا سا سیدھا سا قالین لٹکا ہوا تھا ابھی تک واپس نہیں آئی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ بیٹی جلدی آ جایا کر لیکن ہر بار ہی کہتی ہے کہ بابا کام بہت زیادہ ہوتا ہے کیا تمہاری بیٹی بھی ہے میں نے پوچھا اس کے باوجود کہ وہ مجھے بتا چکا تھا میں نے حیرت سے یہ سوال کیا ہاں بڑے نے آہستہ سے کہا یہاں سے نصف فرسنگ دور سرحد ہے اور سرحد کے قریب ہی کسپہ ہے وہاں کے ایک طولتمند شیخ کے گھر میں کام کرتی ہے وہ معاوزے میں اناج دیتے ہیں کپڑے اور جودے بھی دیتے ہیں اور ہر شام واپس آتے ہوئے میری بیٹی جو کی روٹیاں پنیر اور کبھی کبھی دودھ بھی لے آتی ہے ہم قریبوں کی کوئی سرحد نہیں ہوتی لیکن آج صبح مجھے سرحد نظر آئی تھی بھوڑھا رکا خانسا اور پھر مسلسل خانسنے لگا میں نے کٹیاں میں پڑے مٹی کے گھڑے میں سے پانی آپ خورے میں ڈال کر بھوڑے کو دیا اس نے گھونٹ خوٹ پانی پیا اس کی ہاتھوں میں کپ کپ پاہر تھی چند کطرے اس کے لبوں سے لڑھا کر سفید داڑی میں ڈوب سے گئے قریب ہی چشمہ ہے بھوڑے نے آپ خورہ بوریے پر رکھ دیا ہر صبح میری بیٹی پانی بھر لاتی ہے وہ ایک خوبصورت جوان تھا خوبصورت لمبی لمبی آنکھوں والا اور اس کے سر پر خود تھی جس پر کسی پرندے کے پر لگے ہوئے تھے میں جانتا ہوں کہ ایسے ہی پر شاہی فوج کے سالاروں کے سر پر ہی سجائے جاتے ہیں اس کے کندھیں چوڑے اور مضبوط تھے اس کے گلے میں تلائی سنجیر سے بندہ ہوا یش میں یمنی بھی لٹک رہا تھا جو نقش بندے زمان سے کوہنیوں تک کسا ہوا چمڑا بندہ تھا میں جانتا ہوں کہ سالار اپنے خادموں سے اس قسم کا چمڑا بازوں پر بندھوائی کرتے ہیں چمڑے کے اندر لچکیلی تھات ہوتی ہے جو شمشیر کے وار کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اس نے مقملی پہرن پر صفیق تو پہنا ہوا تھا لیکن زیرہ بکتر نہیں تھی اس کے گھٹنوں تک پھولی ہوئی شلوار چمڑے کے لمبے جوتوں میں دھنسی ہوئی تھی میرے لئے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ بھوڑے نے کٹیا کے دروازے کی سمد دیکھا شام ہو چکی ہے میری بیٹی ابھی تک نہیں آئی لمحوں کا تو کوئی بھروسہ نہیں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ بیٹی دیر نہ کیا کر راستے میں جنگل ہے گھنے درخت ہیں چھاڑیاں ہیں لیکن وہ بھی کیا کرے گھر کی تمام ختم پر نگران عورت بہت سخت کیر ہے وہ کل شام آیا تھا میں جان گیا تھا کہ وہ شاہی رسالے کا کوئی افسر ہے وہ کیوں آیا تھا میرے پاس کیوں آیا تھا بھوڑے پر پھر حیجانی کیفیت داری ہو گئی رات بھر کٹیا میں چھپا رہا بار بار یہی کہتا تھا کہ میں فرار ہو جاؤں گا صبح ہونے سے پہلے ہی بھاگ جاؤں گا مجھے کچھ دیر آرام اور نیند کی اشد ضرورت ہے میری بیٹی کیوں نہیں آئی بھوڑے کی باتیں پھر بیرپت ہو گئیں بھاگ جاؤں گا وہ بار بار یہی کہتا تھا میں اس ملک میں نہیں رہوں گا چلا جاؤں گا فرار ہو جاؤں گا ورنہ وہ مجھے بہت عذیت سے ماریں گے مجھے بچوں سے بھرے کوئیں میں پھینک دیں گے مجھے آرے سے چروا دیں گے میں نے دیکھا ہے سب کچھ دیکھ چکا ہوں جب وہ سزا دیتے ہیں تو ان کے سینوں میں دل کی جگہ آنی ڈھالے ہر جذبے کو ڈھاپ لیتی ہیں وہ رحم کی کسی جذبے کو احساس تک پہنچنے ہی نہیں دیتی وہ درندے بن جاتے ہیں سزا جافتہ کی کربناخ چیخیں ان کو مخبور کر دیتی ہیں میں بھاگ جاؤں گا اس نے مجھے دکھ دیا ہے کاش مجھ اپنی داستان نہ سناتا میری بیٹی ابھی تک کیوں نہیں آئی اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا گھوڑے کی باتیں بہکی بہکی سی تھی جب وہ آیا تھا تو اس قدر نڈھال تھا کہ اس کا مرسہ کمر بند میں نے کھولا تھا اس کی شمشیر اور کمر بند اتارنے میں اس کی مدد کی تھی پیش کبز بھی اتارا تھا میری بیٹی نے آج اتنی دیر کیوں کرتی ہے کتنی بار کہوں کہ مجھے انتظار کی عذیت نہ دیا کر لیکن وہ کیا کرے کل رات میری بیٹی نے اسے کھانے کیلئے جوکی روٹی اور پنیر دیا تھا اور کاسے میں دودھ بھی دودھ کا دن برطن دھوتے دھوتے میری بیٹی کو دوپہر ہو جاتی ہے وہ بھی مہمان بن کر اس کلبہ مفلس میں آیا تھا لیکن اس نے مہمانوں والی کوئی خوشی مجھے نہیں دی اس نے مجھے رنج دیا غم دیا میں راہب نہیں ہوں لکڑ ہارا ہوں بھوڑے نے پھر ایک سوکھی ٹہنی آتشتان میں بھینگی میں لکڑ ہارا ہوں لیکن اب میرے بازوں میں قوت نہیں ہے اب میں درختوں پر نہیں چڑھ سکتا اب میری بیٹی صبح سے شام تک کام کرتی ہے جب سے اس کی ماں مری ہے وہ میرے ساتھ ہے میں بوڑا تو اس کے بغیر چند روز بھی نہ جی سکوں گا مجھے جینے کی خواہش بھی نہیں ہے لیکن وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا وہ کل شام آیا تھا صبح ہمیں چھوڑ گیا میری بیٹی بہت روئی تھی ایک رات کے مہمان کے اس طرح ہمیشہ کیلئے چلے جانے پر وہ بہت روئی تھی عبر زمستان کی طرح آہستہ آہستہ وہ دیر تک برسی تھی کسی بے گناہ کے مارے جانے پر دکھ تو ہوتا ہی ہے لیکن جو داستان اس نے سنائی تھی اسے سن کر تم بھی اپنے آنسوں کی چشمے کو ابرنے سے نہ رکھ پاؤ گی باہر قدموں کی چاپ خسان رسیدہ خوشک پتوں کے پاؤں تلے کٹلے جانے کی آواز محسوس ہوئی میری بیٹی آگئی بڑا بولا کٹیا کے دروازے کا بھاری کالین ایک سم سے اٹھا اور ایک ادھیر عمر کی عورت اندر داخل ہوئی دبلی پتلی بڑے ہی کی طرح اس کے زرد رخصاروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی مامولی لباس بکھرے بال باپ بھی کی طرح اداس چہرہ تھکن سے آنکھوں میں سرخ ٹورے نحیف و نظار ایک ہاتھ میں کھانے کا برطن اور ایک کپڑے کی پوٹلی یہ چیزیں باپ کو پکڑاتے ہوئے وہ مجھے دیکھ کر چونکی چھٹکی آؤ بیٹی آؤ بوڑے نے کہا آج رات سے ہماری مہمان ہے لیکن میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ ہمارے لئے غم نہ لانا ہمیں کوئی داستان نہ سنانا کیا یہ اسے دھونتی ہوئی یہاں آئی ہے بوڑے کی بیٹی نے میری طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں غم کا گہرہ سایا تھا نہیں بوڑے نے بھی میری طرف دیکھا نہ میں نے پوچھا ہے کہ یہ اکیلی یہاں کسے تلاش کر رہی ہے اور نہ ہی پوچھوں گا یہ بھی کوئی داستان سنا دے گی ہمیں بھوک لگی ہے مجھے اسے بھی لگی ہوگی بھوڑے نے بوریہ پر بیٹھتے ہوئے کھانے کا برطن آتش دان کے سامنے رکھا اور پوٹلی کھولی جس میں جو کی تین روٹیاں اور پنیر تھا برطن میں دودھ تھا نگران عورت آج میرے کام سے بہت خوش تھی بھوڑے کی بیٹی نے کندے سے وہ سیدھا سی چادر اتاری اس کے کندے جھکی جھکے سے تھے اور ہڈیا نمائی تھی وہ سیدھی پانی لینے مٹی کے گھڑے کی سمت آئی کاسے میں پانی انڈیلا دو چار گھونٹ پیا اور پھر ہتیلی پر ڈال کر مو پر چھینٹے دیئے اور قریب ہی پڑے میلے دولیے سے پوچھتے ہوئے مڑ کر بھوڑے کی طرف دیکھا یہ عجیب اتفاق ہے اس نے آتشتان کے قریب آتے ہوئے کہا کل بھی اس نے تین روٹیاں پنیر اور دودھ دیا تھا میں اس کے لئے خوراک تو لے آئی تھی زندگی کہاں سے لاتی اس کے چہرے پر علم بھوڑے کی بیٹی تین میلے کچیلے تکیے لائی اور آتشتان کے سامنے بوریے پر رکھ دی ہمیں یہیں سونا تھا بہر ہوا میں دھیمی سے سرسراہر تھی جو وقفے وقفے سے تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی کٹیا کے دروازے پر موٹا بھاری کالین ہوا کے جھونکوں سے مرتعش ہو رہا تھا اور کٹیا میں جلتے ہوئے چراہ کی لاؤ تھر 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 جاتی تھی لیکن آتشتان نے کٹیا کو بہت گرم کر رکھا تھا ہمیں چادروں اور کمبلوں کی ضرورت نہیں تھی زمستان کی آمد آمد ہے بوڑے نے کہا کل شام جب وہ آیا تھا تو خنکی کے باوجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بہت دور سے بھاگ کر آیا تھا تھکن سے اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے صبح کی لالی میں افق پر سفید سورج ایک نارنجی بدلی سے نکل کر دوسری میں چھپ جاتا ہے اس کی آنکھوں میں شدت غم اور کرب کا احساس بار بار نمائی ہو رہا تھا اس نے ہمیں اپنی داستان سنائی مجھے بھی سناؤ میں نے میلے دکیے پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا نہیں بابا بڑے کی بیٹی نے تیزی سے کہا مجھے اور غم زدہ نہ کرو میں دن بھر اسی سے متعلق سوچتی رہی ہوں میں اور رونا نہیں چاہتی دل پر غم کا بوچ ہو میں کہا تو غم کے باعث کو بار بار یاد کرنے سے گران بار یہ دل کم ہو جاتی ہے بہن ٹھیک کہتی ہو بڑے کی بیٹی کے لبوں پر مقبوم سے مسخرہ ہٹائی ماں بھی یہی اس کا شمار کرنا چاہتی ہوں مجھے اس کا ایک ایک لفظ یاد ہے بوڑے نے اپنی دائیں گوہنی تکیے پر رکھی وہ بہت تھکا ہوا تھا لیکن خوراک اور آتشتان کی گرمی نے جلدی اس کی قوت کو خاصا بحال کر دیا تھا وہ کچھ دیر آنکھیں بند کیے پڑا رہا پھر اس نے ہماری طرف دیکھا تکیے موسیقا 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 موسیقا